آج کے اس ٹوپک کو شروع کرنے سے پہلے جو سٹوڈنٹ ہمارے چینل پر نئو ہے ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل انگلیس بیسک گرامر کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچے رہیں آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بی ورز یعنی کہ ایسے ورز جو کسی کی حالت کے ہونے کو زیر کر رہے ہوتے ہیں وہ بی ورز کہلاتے ہیں بی ورز انڈگیٹ دا سٹیٹ آف پی اینگس یعنی کہ اسی کے حالت کو ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی چیز ہیپنڈ ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے یہ بی ورز جو ہوتے ہیں یہ ہے ایس آر اور ایم ہیں یعنی کہ اگر ہم دوسری فار میں کہیں تو یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے ہلپنگز ور بھی کہلاتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایس کان استعمال ہوتا ہے آر کان استعمال ہوتا ہے اور ایم کان استعمال ہوتا ہے ایم جو استعمال ہوتا ہے وہ آئے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس استعمال ہوتا ہے اور ایو کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اب ہم بی ورپ کی کچھ ایکزمپل دیکھتے ہیں اب اس میں بی ورپ کونسے ہیں اس میں جو ایمز جو کے بولٹ فارم میں لکھا ہوا ہے یہ جو بولٹ ٹیپنگ ہے اس کے یہ بی ورپز ہیں اور ایمز سٹرانگ شی ایز ای ٹیچر ہی ایز ای فنی ایٹ ایز ہارٹ ہی ایر ہنگری یہ سب بی فارمز کے ایکزمپل دیئے گئے ہیں اب اسی بی فارمز کو سیمپل سنٹینس سے ٹرن کر کے نیگٹیف سنٹینس میں بھی لیا جا سکتا ہے ایم ناٹ سٹوڈینٹ یعنی کہ ایم کے بعد اگر ہم ناٹ لگا دیں یا اس کے بعد ناٹ لگا دیں یا آر کے بعد ناٹ لگا دیں تو وہ ہمارے نیگٹیف سنٹینس میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں اسی طرح بی سنٹ ورپز جو ہوتے ہیں وہ انٹیروگیشن یعنی سوال یا جو کویسٹن مارک میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اب اس میں ورپ جو بی ورپز جو ہوتے ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں سنٹینس سے پہلے تو وہ انٹیروگیشن سنٹینس بن جاتے ہیں جیسے ہم نے پہلے ایکزمپل میں پڑھا تھا آئی ایم سٹوڈینٹ اب یہاں پر جو انٹیروگیشن اس کے بنائیں گے ایم آئی سٹوڈینٹ کہ ہم ایک سٹوڈینٹ ہوں ایم آئی سٹرانگ یہ سب بھی ورپ کے انٹیروگیشن کے سنٹینس سے ایکزمپل ہیں اب ہم اس کے کوئسٹن دیکھیں گے آئی ڈیش ہنگری آئی کے آگے کیا آئے گا اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے پہلے فارم میں جو پڑھا تھا کے آئی کس کے لیے آئی کے لیے کیا اaval ہوتا ہے آئی کے لیے ایم استعمال ہوتا ہے آئی کے لیے اس استعمال ہوتا ہے یا آئی کے لیے آر استعمال ہوتا ہے آئی ایم ہنگری کیونکہ یہ جو بی ورپ کے کچھ جو اصول ہوتے ہیں جو رولز تھے وہ انہیں کے اوپر فالو کریں گے تو وہاں پر ایم ہی آئے گا آئی ایم ہنگری یعنی کہ میں بھوکھا ہوں اب اس کا انسر چیک کرتے ہیں یہ انسر اس کا کریکٹری آ رہا ہے اب آگے دیکھتے ہیں نیکس قویسن کو دے ڈیش نوٹ ہیر اب دے ڈیش میں کیا آئے گا ایم آئے گا اس آئے گا آرہے گا ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہاں پر کونسے فارم یا کونسے ورڈ یہاں پر استعمال ہوگا ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ دے کے لیے کونسے فارم یا کونسے ورڈ استعمال ہوئے ہیں اب دے کے لیے یعنی کہ ایک سے زیادہ ہیں ایم آئے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے آر یعنی کہ وہ ایک سے زیادہ ہیں آر کے معنی بھی ہیں کہ استعمال میں ہوتا ہے یعنی کہ وہ یہاں نہیں ہیں اب یہ انسر بھی کوریکٹر آ رہا ہے اب نیکس قویسن کی طرف جاتے ہیں اب یو کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے یو ایم آلون یو از آلون you are alone یعنی کہ you سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے you کے ساتھ r استعمال ہوگا اگر r کو ہم ٹیک کریں گے دیکھیں ہمارا امشن یہ بھی امشن ٹیک صحیح آ رہا ہے اب next question کے طرف جاتے ہیں he she dash not short اب she کے لئے کیا استعمال ہوگا she am یا she is she are she یعنی کہ وحد person ہے singular noun ہے جو ہم نے non کے پچھلے definition میں پڑھا تھا اس لئے she کے بعد easy ہے she is not short اب اس کے ہم انصر چیک کرتے ہیں یہ انصر بھی ہمارا کوریکٹ آ رہا ہے دوستو اگر ہمارا آپ کے یہ topic اگر آپ کو سمجھ آ گئی اس topic کی تو ہمارا چینل انگلیش basic grammar کو ضرور سبسکرائب کریں